بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامحی برطانیہ میں محکمہ سیحت کے حلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ کم سندھ بچوں نے سوشل مہیا کا استعمال منفی اثرات مرتب کر رہا ہے تو بچے سکولز میں یا ہمارے آس پاس بچے جس طرح کا بیہوئر شو کر رہے ہیں تو میں سو فیصد یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہی فیکس ان فگرز اگر ہم یا یہی ریسرچ اگر ہم پاکستان میں کریں تو ہمیں اسی طرح کے جو ہیں وہ ریزرٹس ملیں گے یورپ میں بجلی پیدا کرنے والے سب سے بڑے پاور سٹیشن نے کاربن گیسوں کو دوبارہ استعمال کر کے محول کے تحفظ کا طریقہ متعرف کر آیا ہے اور ہفتے بار سلسلے کلک میں میڈیا کا انسان ممائک ننی روبوٹ بچی سے جو آپ کے بچوں سے بات کرے گی ان کا دل بہل آئے گی برطانیہ میں پہلی بار محکمہ سیحت کے سینئر رہلکاروں نے کم سن بچوں میں سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے منفی اثرات کے بارے میں ایک تنبیح ہی ریپورٹ پیش کی ہے اس میں والدین کے لیے بھی نصیحتوں کی ایک فیرست ہے جو بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دور رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہے یہی نہیں نو عمروں خصوصاً بچوں میں موبائل فون، ٹیبلٹس، کمپیوٹرز اور دیگر سکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے کے بڑھتے ہوئے رجعان پہ بھی ماہرین اب سخت تشویش ظاہر کر رہے ہیں ڈومینک ہیوز کی رپورٹ فراز حشمی کی زبانی لیورپور کے اس اسکول میں انٹرنیٹ کے احتیاط کے ساتھ استعمال کی تربیت کا آغاز کم عمری ہی سے ہو جاتا ہے آن لائن دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں برطانیہ کے طبیعی اہلکار ان بچوں کو رضا مندی کی اہمیت کے بارے میں سبق پڑا رہے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ تصاویر اور زیگر ذاتی تفصیلات کی معلومات آن لائن شیئر کرنے کا کیا مطلب ہے اور بیٹروم سے فون کو دور رکھنا کتنا ضروری ہے آن لائن شیئرنگ کے دور میں بچوں کو دی جانے والی ان نصیتوں سے ان کے تحفظ میں والدین کی مدد کی جا رہی ہے ہم بچوں کی صحت مند نشونوما کے بارے میں موجودہ ثبوتوں کی بنیاد پر تربیت دیتے ہیں چیف میڈیکل آفیسرز نے اس بارے میں مشورہ کرنے کے بعد نصیتیں بچوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہمیں یقین ہیں کہ اس ملک میں بچوں کے تحفظ کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے بچوں کو سکرین سے دور رکھنا بہت سے والدین کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کیٹ ایسی کسی بھی تربیت کو مددگار سمجھتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں مسلسل سیکھ رہی ہوں اور بہتلین مشورے حاصل کر رہی ہوں چند والدین کو شاید ایسا لگے گا کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور ان کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ذاتی طور پر میں خوش ہوں کہ مجھے اس سے مدد حاصل ہو رہی ہے اہلکاروں کی جانب سے جاری تجاویز میں ٹکنالوجی جی کمپنیوں کے لیے تزاکارانہ ثابت اخلاق پر بھی زور دیا گیا ہے اس موضوع کے مزید تجزیعے کے لیے میں نے کلنیکل سائیکالوجس ڈاکٹر رائحہ آفتاف سے بھی بات کی لیکن آئے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے صفات پر اس کے بارے میں کس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے مسعود احمد خان کہتے ہیں کہ موبائل فون اور ٹیبلٹ وغیرہ بچوں کو چوتہ سال کے عمر کے بعد ہی دینے چاہیے ہیں انعیت الرحمان کا خیال ہے کہ موجودہ نسل کو بہت زیادہ خطرات درپیش ہیں انٹرنیٹ کی نشے جیسی ہے لیکن اس سے نمٹنے کے لیے والدین کو زیادہ محصر کردار ادا کرنا ہوگا فرحان فری خان نے لکھا کہ بچوں کو دوسرے کھیل کھلنے کی ترغیب دی جائے موبائل فون سے خود بخود چھٹکارہ مل جائے گا اور شہزاد نور نے لکھا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں اس مشکل سے نکلنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں اور اسی موضوع پر میں نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے قومی ادارہ نفسیات کی استاد راہہ آفتاب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس طرح کے خطرات پاکستان کے تناظر میں کتنے سنگین کہے جا سکتے ہیں دیکھیں فیکس ان فگرز کی بیسس پہ تو میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی فیکس ان فگرز نہیں ہیں لیکن اگر دیکھا جائے جو بچے سکولز میں یا ہمارے آس پاس بچے جس طرح کا بھیہوے شو کر رہے ہیں تو میں سو فیصد یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہی فیکس ان فگرز اگر ہم یا یہی ریسرچ اگر ہم پاکستان میں کریں تو ہمیں اسی طرح کے جو ہیں وہ ریزلٹس ملیں گے کیونکہ بچے بے شک پاکستان میں ہو برطانیہ میں ہو یا کسی اور بھی دنیا کے ملک میں ہو وہاں پہ کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں وہ لگ بگ ایک برابر ہی ہے تو اس کے منفی اثرات تو ہیں اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو ویسے پاکستان میں متعلقہ ماہرین مثلا جیسے کہ خود آپ ہیں اس کے بارے میں کتنے آگاہ ہیں اور اس کے تدارک کے لیے ان کے اخدامات کون سے ہیں آگاہ ہی تو کافی حد تک ہے ایک تو انٹرنیشنل ریسرچ ہے ریسرچ شیئرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن اگر لوکل نیول پر بھی دیکھا جائے تو ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں اپنے آس پاس ہمارے گھروں میں بچے ہیں سکولوں میں بچے ہیں ہم ایز ماہرین حفظیات بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بچوں میں جو ہے کافی حد تک اثرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ نیڈ فیل کی جا رہی ہے کہ بچوں کے سکرین ٹائم کو مانیٹر کیا جائے اس کو لیمٹ کیا جائے اور ایک سورٹ اف لائک سورٹ اف پولیسی ہونی چاہیے نیشنل پولیسی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور کس طرف جانا چاہتے ہیں والدین بحیثت مجموعی اس موضوع پر کہاں کھڑے ہیں وہ بچوں کو آن لائن خطرات سے کتنا آگاہ کرتے ہیں میرا خیال ہے والدین کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے اس ساری سیچویشن میں بکرز ایز ماہرین افصیات یا ایز سمبیڈیوز ورکنگ ویڈز یا ایز ٹیچرز ہم بچوں کو ایک سٹن ٹائم تک ہی اپنے پاس جو ہیں وہ پاتے ہیں بچوں کا ہمارا انٹریکشن جو ہے 24 گھنٹوں میں سے دو گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے ہوتا ہے جبکہ 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر وقت بچے جو ہیں وہ پیرنس کے ساتھ گزارتے ہیں پیرنس میں بھی جو پیرنس زیادہ آگاہ ہیں جن میں جو ہے تعلیم کی شرح زیادہ ہے ان کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں میں کیا اثرات پڑھ رہے ہیں اور میں نے اپنے پرسنل لیول پر دیکھا کہ پیرنس اس کو لیمٹ کرتے ہیں لیکن جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے جہاں پیرنس کو اس بات کی آگاہی نہیں ہے کہ یہ جو سکرین ہے وہ کسا تک ان کے اوپر منفی طور پر اثرات چھوڑ رہی ہیں وہاں پہ سکرین ٹائم کو جو ہے لیمٹ نہیں کیا جا رہا اور یہ ایک گروئنگ نمبر اف انڈووجلز ہے بکوز جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کنٹری میں ویسے لوگوں کے پاس یوٹینسلز ڈیوائسز آن لائن ایکسیس جا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو تھوڑا بہت ایک ڈینجر زون میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں تو رائحہ صاحبہ ترقی آفتہ ممالک میں ان مسائل پر نئے قوانین بن رہی ہیں اور مزید قوانین کی ضرورت پر بحث ہو رہی ہے پاکستان میں اس موضوع پر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں at the moment میرے خیال میں اس پہ کچھ نہیں ہو رہا because we are still kind of like celebrating کہ ہمارے ہاں جو ہے بچوں کو information technology کا جو ہے نا ہم access دے رہے سکولز میں میرا نہیں خیال کہ government level پہ schools level پہ یا trial protection level کے اوپر جو ہے ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو آن لائن گزرا ہوا وقت بہت کارامت بھی تو ہو سکتا ہے نا تو ایسا جادوی فارمولا کیا ہے کہ نقصانات کو کم رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فبائد حاصل کیا جائیں i think ایک national سوچ یا ایک productive سوچ ہونی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے اگر آن لائن time spend کریں تو وہ کس چیز میں کریں اگر بچے آن لائن صرف time گزار رہے and it's serving as a nanny for them تو وہ والا screen time جو ہے وہ بچوں کے لئے problematic ہے اور اس کو limit کرنا بہت ضروری ہے یہ تھی قائد اعظم یونیورسٹی اسلامباد کے قومی ادارہ نفسیات کی استاد ڈاکٹر رائحہ آفتاب اور اب ایک نظر بعض دیگر موضوعات پر برطانیہ کا سب سے بڑا پاور سٹیشن ڈریکس یورپ کا وہ پہلا بجدی گھر بن گیا جو climate change کے اثرات کو پلٹنے میں مدد کر سکتا ہے یہ پاور سٹیشن اب ایندھن کے لئے لکڑی استعمال کرے گا جس سے نکلنے والی کاربن ڈاکسائیڈ گیس کو اخراج کے وقت کی قید کر لیا جائے گا روجر ہری بین کی رپورٹ سکلان امام کی زبانی درخت انسانوں کے لئے بہت اہم کام کرتے ہیں یہ کاربن ڈاکسائیڈ کے اخراج کو جذب کر لیتے ہیں جو کہ اس سیارے کو نقصان پہنچا رہا ہے اور یہی وجہ کہ برطانیہ کے شمالی یوک شائے میں واقعہ سب سے بڑے پاور سٹیشن ڈریکس نے بجلی بنانے کے لئے کوئلے کا استعمال بند کر دیا ہے اس کی جگہ نئے ایندھن نے لے لی ہے یہ ایندھن ہے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جنہیں بجلی بنانے کے لئے جلائے جائے گا لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے سے یہ اتنی ہی کاربن ڈاکسائیڈ ریلیس کریں گے جتنی کہ یہ درخت جذب کر سکتے ہیں ڈریکس اب ایک قدم آگے جا رہی ہے یہاں موجود اس مشین کی مدد سے یہ ایندھن بنانے کے عمل سے خارج ہونے والی گیس کو کاربن ڈاکسائیڈ سے پاک کریں گے یہ گیس اخراج کے بعد ان پائپس میں آتی ہے یہاں ایک خاص کیمیکل کی مدد سے ان میں سے سی او ٹو گیس الگ کی جاتی ہے اس کاربن ڈاکسائیڈ گیس کو بعد ذہا کمیشل استعمال کے لئے فروخت کیا جائے گا لیکن لکڑی سے کاربن ڈاکسائیڈ کو الگ کرنے کا عمل کیوں ضروری ہے یہ اب کاربن نیگٹیو پاور سٹیشن بن رہا ہے اگر ہمیں گلوبل وارمنگ اور کاربن کے اخراج جیسے مسائل پر کابو پانا ہے تو ایسا کرنا بہت ضروری ہے لیکن بہت سے ماہرین معاہلیات اس فیصلے سے خوش نہیں ان کا موقف ہے کہ درختوں کو کارٹ کر جلانے سے اصل میں آب و ہوا کو مزید نقصان ہوگا تھائیلینڈ کے بادشاہ کی سب سے بڑی بہن ملک کے آئندہ وزیر آزم کی انتخابی دور میں شامل ہو گئی ہے روایتی طور پر تھائیلینڈ کا شاہی خاندان سیاست سے دور ہی رہا لہذا یہ ایک غیر متوقع عمل ہے تھائیلینڈ میں انتخابات چوبیس مارچ کو ہیں برازیل کے فٹبال کلپ فلمنگو کی یوتس ٹیم کے ٹریننگ سنٹر میں لگی آگ سے دس نوجوان فٹبالر ہلاک ہو گئے ہیں ریئر ڈی جنرل میں واقعی اس کلپ کا شمار برازیل کے سب سے بڑے فٹبال کلپ میں ہوتا ہے دنیا کے امیر ترین آدمی اور ایمیزون ڈاٹ کام کے مالک جیف دازوس اس نے امریکی میکزین پر اضام لگایا ہے کہ اس نے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور میکزین کے پاس ان کی اور ان کے سابق گرل فین لورا سانچیز کی واہیات تصاویر موجود ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر آپ کو لے چلیں گے لاہور کے شاہی خلے میں جہاں ایک قدیمی ہمام دریافت ہوا ہے اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک میں دیکھے گا ایسے جوتے جن کو محض چھونے سے ان کے تصمے بند جائیں گے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید قوصدار کشادہ آہتین میں چلتے گرم اور ٹھنڈی پانی کے راستے سائنسی طور پر استوار بھاپ کے اخراج کا جال اور وہی جانے پہچانے نہ لے حال ہی میں خدائی کے دوران لاہور کے شاہی قلعے میں اتفاقیہ طور پر سامنے آنے والا یہ ہمام کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروایا ہوگا ہمارے ساتھے فرقان الہی کے قابل دید رپورٹ یہ جو سٹیپس ہیں جسے میں نیچے اتر رہا ہوں یہ ہے بعد میں لیٹر سیویں بنی ہے یہ وہ ایریہ ساتھ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیدہ سمال چمنی چھت پر موجود ہے یہ جسے کب میں میں انٹر کر رہا ہوں یہ میند ہال ہے اس کا اور اس کے سنٹر میں یہ پانڈ ہے اور اس کے تین چیمبرز ہیں سائٹ پر ون، ٹو اور ایک ہماری ایک بیک سیٹ پر ہیں there are dead niches on opposite sides اور there's a چیمبر for the exhaust there اور آپ سائٹوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ڈرینیج کی نالیاں موجود ہیں جو کہ پانی سپلز اور سپلز کو کیٹر کرتی ہیں یہ جو ایریہ ہے this is اکبریس ٹائم پیئر and this is جھانگیس ٹائم پیئر this is by all means the dead end of your ہمام ایریہ اس کے ساتھ پلاسٹر یہاں پر موجود ہے یہ پلاسٹر یہ سجست کرتا ہے کہ یہ بلڈنگ اس بلڈنگ سے پہلے بنی ہے کیونکہ یہاں پر کھڑے ہوکے پلاسٹر کی جا سکتی تھی جب یہ بلڈنگ بنی تو لہذا اس پر بیچ میں ایک فوٹ کی جگہ ہے تو اس کی پلاسٹر نہیں ممکن تھی اس لئے اس کی پلاسٹر نہیں ہو سکی ایک کے ساتھ دوسرا چیمبر جھڑا ہوا ہے اور اس چیمبر کے ساتھ آپ جب آئیں تو یہ this is another bigger چیمبر ہے اس کے نیچے آپ کو ایکوڈیکس چل رہی ہیں وہ آرچ فرم میں بنی ہوئی ہے اور یہ ایریہ either this is the inlet of the hot water اور یہ یہاں پانی ڈرین ہوتا ہے جو واشنگ کے بعد پانی بہا نکل رہا ہے اس پانی کو سارے یا بیک فیلنگ کرنے کے کام آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی یہ چیمبر آپس میں سب کنیکٹڈ ہیں ایک میں پانی تھنڈا ہے گرم ہے اور یہ سٹیمز کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کی اگین فرمیشن جو دیکھا جائے تو سینٹر میں آپ کو چیمینز موجود ہیں جس کے ساتھ پانی جو اپنی سٹیم جو ہے وہ ایکزاوسٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اندر سفوکیشن کی احساس نہیں ہوتا یہاں پہ ہم لوگ روٹین منٹیننس پہ ہم لوگ سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کی ایفرٹ کا پہلا حصہ جو ہمارے پاس تھا وہ ہم لوگ نے رائل کچن میں باروخ خانہ مصمم کا ایریا کیا وہ ایریا بھی کلیر ہونے کے بعد تاکہ ہم لوگ اس پانٹ میں آئیں کہ ہم لوگ اس کو بھی پبلک کے لیے کھولیں اسی سلسلے میں ہم نے اس بریک سیٹ پہ یہ بھی نگلیکٹڈ ہے کیونکہ یہاں میں پبلک نہیں آتی اسی ایفرٹ کے سلسلے میں یہ صفائی ہو رہی تھی یہ ملوہ نکالا جا رہا تھا اور اس ملوے کو ہٹانے کے بعد ہمیں ایک یہ چیز ملی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ وی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قرآن ان خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں محمد حنیف کا کولم عمران خان کا خان کہاں ہے بہت پڑھا جا رہا ہے اس کے علاوہ سوہنا خواب انڈین طالبات کو کیسے لے ڈوبا اور شو بیس ڈائری کی یہ خبر کے کنگنا رناوت اور موسیقار اے آر رحمان ٹرولز کے نشانے پر ان خبروں کو پہنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر یہ ایک ننی منی لیکن بہت بڑے عزائم والی انسان نومر روبوٹ ہے یہ ننی صوفیہ باتیں کرتی ہے گانا گاتی ہے اور چاہتی ہے کہ لڑکیاں روبوٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے بار یہ ہے ہفتے بار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیفٹن کلک کی آج نسر جہاں کے ساتھ اس ہفتے ٹیکنالوجی کے اس بولٹن کے شروعات ایک پیاری سی نئی روبوٹ کے ساتھ ملیے اس ننی روبوٹ سے سعودی عرب کے شہری اور انسان نومر روبوٹ سوفیہ کی اب ایک ننی پہن آگئی ہے جسے بنانے کا کریڈٹ نئے کاروبار کے لیے ملنے والی امدادی مہم کو جاتا ہے چودہ انچ کی چھوٹی سی سوفیہ گانا گاتی ہے چل پھر سکتی ہے باتیں کر سکتی ہے اور اپنی بہن کی طرح لطیفے بھی سناتی ہے اسے بنانے والی کمپنی ہینسن روبوٹکس کو امید ہے کہ روبوٹ کی سیل سے لڑکیوں میں روبوٹکس میں کریئر بنانے کا رجحان بڑھے گا ٹیکنالوجی کمپنیوں کو شبہ ہے کہ اب لوگ اپنے جوتے کے فیتے بھی نہیں بان سکتے تب ہی تو سپورٹس برینڈ پیوما نے ایسے جوتے ایجاد کیے ہیں جن کے فیتے خود بخود بن جائیں گے ان کا نام 5 for fit intelligence رکھا گیا ہے یہ فیتے جوتوں کے اوپر لگے موڈیول کو سوائپ کر کے باندے جا سکتے ہیں اور تو اور یہ فیتے سمارٹ فونز ایپ یا سمارٹ ووچ سے بھی ایڈجس کیے جا سکتے ہیں ایموجیز پیڈیا اس سال دو سو تین نئی ایموجیز متعارف کروا رہا ہے جن میں درجنوں مازوری کی نشاندہی کرنے والی ایموجیز شامل ہیں ان نئی ایموجیز میں ویل شیئر، ہیرنگ ایڈ اور مسنوی آزاز شامل ہیں یہ چھٹی مرتبہ ہے جب ایموجیز کی فہرس میں اضافہ کیا گیا ہے اور آخر میں یہ خبر کہ میسیجنگ سرویس واتس ایپ کا کہنا ہے کہ وہ ہر ماہ 20 لاکھ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے واتس ایپ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد اس پلیٹ فارم پر جھوٹی خبروں اور غلط اطلاعات کو روکنا ہے یہ اعلان انڈیا میں ہونے والے عام انتخابات سے چند مہینے پہلے کیا گیا ہے انڈیا واتس ایپ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کلک جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سہربین کا بڑا موضوع بچوں میں فون اور ٹیبلٹس جیسی سکرینز کا بڑھتا ہوا استعمال اور آن لائن زیادہ وقت صرف کرنے کا رجحان تھا مرطانیہ میں پہلی بار محکمہ سیحت کے سینئر اہلکاروں نے کم سن بچوں میں سوشل میڈیا کے استعمال اور اس کے منفی اثرات کے بارے میں ایک تنبیہ ہی رپورٹ جاری کی ہے اس میں والدین کے لیے بھی نصیحتوں کی ایک فیرز شائع کی گئی ہے جو بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دور رکھنے میں خاصی مددگار ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ شہر ہماری ٹیم کے دیگرے ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینلل ہے ایڈ شفی نفی ایجامعی اس کے ساتھ ہی سہربین اختدام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینلل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے حضب معمول پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ